اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں بنانے لگی ہوں مکعی کی روٹی پنجاب میں جو مکعی کی روٹی بنائی جاتی ہے اس کا جو آٹا ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا زیادہ یلو ہوتا ہے اور جو یہاں بے کے پی کے میں جو روٹی بنائی جاتی ہے اس کا آٹا تھوڑا سا وائٹ کلر میں ہوتا ہے جیسے کہ چاولوں کا آٹا ہوتا ہے تو جب میری نیو نیو شادی ہوئی تو میں یہ آٹا دیکھ کر احران ہوگی میں نے کہا کہ یہ چاولوں کا آٹا مجھے لگ رہے لیکن یہ جو ہے یہاں کی مکعی کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہوتا ہے دانے اس کے وائٹ وائٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ اس لیے آٹے کا بھی وائٹ سا ہوتا ہے چاولوں کے آٹے کی طرح تو یہ میں نے شادی کے بعد بلکہ شادی کے بہت تھی زیادہ عرصہ کے بعد جو ہے جو میں نے روٹی بنانی سیکھی تھی میں کہتی تھی کہ نہیں دنیا کے سارے کام میں کر لوں گی لیکن مکعی کی روٹی بنانی مجھے کبھی بھی نہیں آئے گی لیکن کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اگر انسان ٹھان لے کہ یہ میں کروں گا یا میں کر سکتا ہوں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا تو یہ روٹی میں نے اپنی نن سے بنانی سیکھی تھی تو اسی طرح سے آپ نے جو ایک روٹی بنانی ہوتی ہے اس کا جو آٹا ہے وہ آپ نے پہلے پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ گون دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے روٹی کو رکھ کر ایک سائٹ پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور پھر روٹی کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ گھوماتے جانا ہے تو اس طرح سے یہ پتلی بھی ہوتی جائے گی اور بڑی بھی ہوتی جائے گی تو یہ طریقہ میں نے سیکھا تھا تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں کہ میں نے مکہی کی روٹی بنانی سیکھی تھی تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے روٹی کو ایک ہاتھ سے اٹھانا ہے دوسرے ہاتھ پہ ڈال دینا ہے اور پھر اس طرح سے طوے پہ ڈال دیں گے اس طرح سے جو پنجاب میں میری دادی اور نانی بنایا کرتی تھی اس کا طریقہ جو ہے وہ اور طرح سے ہوتا تھا اس طرح سے پھر اس میں چھوری بغیرہ کے ساتھ کٹ لگا دینے ہیں وہ اس لیے کہ روٹی اندر تک اچھی طرح سے پک جائے اور زیادہ گہرے کٹ نہیں لگانے کہ روٹی درمیان سے کٹ نہ جائے مطلب کہ دو پیس میں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو اس طرح سے کٹ لگانے ہیں تھوڑے سے گہرے تاکہ روٹی اندر تک جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تو پھر اس کی اوپر میں نے کچھی جو سائیڈ ہوتی ہے اسی پر ہی آئیل ڈالنا ہے گھی ڈالنا ہے جو سوری دیسی گھی ہے وہ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا گھر میں ہی جو ملائی جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ گھی میں نکال لیتی ہوں تو اس طرح سے بس اس کو الٹا کر دینا ہے اور بلکل ہلکی دھیمی آج پر اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ ایک سائیڈ پک چکی ہے یہ آپ دیکھیں کتنا بیارا زبردست سا کلر آیا ہے ریڈ سا اور یہ بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے کرسپی سی ہو جاتی ہے اور میرے بچے اس کو بولتے ہیں بسکٹ والی روٹی ان کو یہ روٹی کافی پسند ہے مکعی کی تو روزانہ ناشتے میں پسند نہیں کرتے کبھی کبھار جو ہے وہ میں بناتی ہوں میری جو ساس ہے ان کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کہتی ہیں کہ بس تین ٹائم اگر مجھے روٹی ملے مکعی کی تو میں نے تین ٹائم ہی کھانی ہے تو بس یہ دو روٹیاں میں نے بچوں کے لیے ڈالی تھی ناشتے میں تو انہوں نے کافی شوق سے کھائیں ہفتہ اتوار جب ان کی چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی والے دن میں ان کی لیے بنا لیتی ہوں مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے مکعی کی روٹی تو اس طرح سے بکانے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی میں نے انڈے بوائل کرنے کیلئے رکھ دیئے تھے روٹی جو ہے وہ مکعی کی بچوں نے ملائی اور چائے کے ساتھ کھانی تھی اور ساتھ ایک بوائل کر لیے تھے تو بس یہ ناشتہ ہو گیا تو آسان ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے چاہے وہ مکعی والی روٹی ہو یا پھر وائٹ مکعی والی روٹی ہو تو مشکل نہیں ہوتی اگر بنانے کے لیے آپ کا پیشن ہو آپ کا شوق ہو سیکھنے کا کچھ بھی تو مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا ورنہ میں سوچتی تھی کہ دنیا کا میں سب کام کر لوں گی لیکن روٹی میں مکعی کی کسی بھی دن نہیں بنا سکوں گی کیونکہ یہ مجھے کافی مشکل لگتی تھی بنانی تو پھر آہستہ آہستہ ساس کو دیکھتی تھی وہ کیسے بناتی ہیں اور میری ایک نند ہے وہ بناتی تھی میں چھوٹی چھوٹی بناتی ہوں وہ بڑی بڑی بنا رہی تھی تو پھر اس طرح سے میں نے بنانی سیکھی اس کو دیکھ دیکھ کر کیونکہ اس کی شادی ہو گئی اور پھر لازمی مجھے پھر بنانا سیکھنا جو تھا وہ ضروری تھا کیونکہ ہزبنڈ میرے بہت پسند کرتے ہیں تو ان کو مکعی کی روٹی اس طرح سے کرسپی چاہیئے تھی اور ابھی ان کو میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کی روحات کی روٹی پسند ہی نہیں آتی تو روٹی بن چکی تھی بچوں کو میں نے ملائی اور مکعی کی روٹی ڈال دی ساتھ انڈے رکھ دیئے تھے تو پہلے انہوں نے روٹی کھائی اور بعد میں ایگ جو تھے وہ کھائے تھے تو بس ناشتہ کیا تھا سب نے مل کے اور پھر ہم نے دوسرے کام شروع کر دی یہ کام کرنے کے بعد میں نے اپنی سکن کی روٹین رکھی ہوئی ہے صبح کے ٹائم میں اپنی سکن پر تقریباً روزانہ اگر روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں ایلو ویرا جو ہے وہ لگاتی ہوں یہ میں نے گھر پر لگایا وہ ہے ایلو ویرا جو ہے وہ ہمیشہ گملے میں ہی بہت اچھا بنتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کھلی جگہ پہ اس طرح سے نہیں بڑھتا یہ میں نے ٹرائی کیا تھا جب میں نے کیاری میں لگایا تھا تو وہ نہیں بڑا اور جب میں نے گملے میں لگایا تو ایک گملے بھر چکا پھر میں نے دوسرے میں لگایا پھر تیسرے میں لگایا اور ابھی یہ چھوڑ چھوڑی بوٹلز میں لگا کے رکھا وایا تو یہ کافی جو ہے وہ گھنا ہوا وایا کافی لوگ ہمارے گھر سے لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں لگانے کیلئے تو کرنا آپ نے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے الویرہ کو ڈائریکٹ مو پر اپلائے نہیں کرنا ہوتا سب سے پہلے پتے کو ہم نے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے کیونکہ اس میں جو زہریلے مادے سے ہوتے ہیں یلو کلر کے اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں الویرہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ اکثر یہ وجہ بھی ہوتی ہے تو آپ نے تقریباً 20-25 منٹ کے لیے الویرہ کے جو پتہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بھگو کر رکھ دینا ہے اس طرح سے تو کافی دیر پڑا جب رہے گا یہ تو اس کے جو پانی میں جتنے بھی وہ یلو کلر کا جو زہریلہ مادہ سو ہوتا ہے وہ اس پانی میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور پتہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا اگر آپ ڈائریکٹ اپنی فیس پر اس کو اپلائے کریں گے بغیر واش کی اور بغیر پانی میں تھوڑی دیر ڈپ کیے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ریشز آ جائیں گے خراب ہو جائے گی تو یہ میں نے کاٹ لیے تھے اور اس پر اگر آپ چاہیں تو لیمو بھی لگائیں میری جو سکن ہے اس پر لیمن سوٹ نہیں کرتا ہے اس لیے میں نہیں لگاؤں گی اور خالی جو یہ الویرہ ہے یہ لگانے سے بہت زیادہ سکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو میں اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ڈیلی نہ کروں تو ہر دوسرے تیسے دن جو ہے وہ میں یہ یوز کرتی ہوں تو کافی اچھے اس کے ریزلٹ آتے ہیں سکن کافی سوفٹ ہو جاتی ہے اور نرموں ملائم ہو جاتی ہے بس میں نے سکن کیئر اپنی کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بنائی تھی کڑی جس کو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی اور بس یہ ایک روٹی کے ساتھ سلات بھی آج میں نے اپنے لیے نہیں بنایا تھا بوک لگی تھی کافی تو بس جلدی جلدی میں میں نے ایک روٹی ڈالی اور سالن بنایا اور پھر کھانا کھایا اس کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے اور پھر دن بہت چھوٹے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن کا اور کڑی پکوڑا میری فیورٹ ڈش ہے آپ کی فیورٹ ہے یا نہیں تو ضرور بتائیے گا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں